اسلام علیکم ڈراما سریل سکون میں سوپر ہٹ ٹویسٹ آ چکا ہے پھر سے رزا اور حمدان اینہ کے دل کی دستہ کے انتظار میں ہیں کہ آخر اینہ کسی اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں جگہ دینے والی ہے جب سے رزا کو پتا چلا ہے کہ حمدان اور اینہ کی الہدگی ہو گئی ہے ڈائی وارس ہو گئی ہے ان کی تو وہ حمدان کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے اینہ کو دوبارہ پانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے لیکن حمدان اسے کہتا ہے تم ہوش میں تو ہو یہ کیا کہہ رہے ہو رزا پہلے بھی تم اینہ کی زندگی برباد کر چکے ہو اسے اس کے ساتھ وہ سب کرنے کی تیاری پکڑ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا اینہ بھی تم پر ٹرسٹ نہیں کرے گی لیکن رزا سمجھتا ہے کہ حمدان اس سے علج رہا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ گڑیا اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تم نے ویسے بھی گڑیا سے شادی کر لینی ہے تم گڑیا کے ہو جاؤ گے نا پھر تم کیوں اینہ کی اتنی فکر کر رہے ہو کہیں تم بھی اینہ سے محبت تو نہیں کرنے لگے میرا یقین مانو اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا وقت اور حالات نے مجھے سب سکھا دیا ہے اب وہی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی بس ایک بار تم خود مجھے اینہ سے ملا دو تاکہ میں اس سے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں لیکن حمدان چٹتا انکار کر دیتا ہے تو رزا اسے دھمکی دے کر جاتا ہے کہ اینہ کو پانے کے لئے مجھے کوئی نہیں رہو سکتا حمدان تم بھی نہیں رزا موقع ملتے ہی اینہ سے اپنے دل کے جذبات کہہ دیتا ہے کہ اینہ پلیز مجھے ایک موقع تو دو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس لوٹا دوں گا میں نادان تھا سمجھ نہیں پایا اس وقت کہ ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہے جب اس کے ساتھ مجھ جیسا لڑکا اس طرح کا ظلم اور دھوکہ کرتا ہے مجھے ماف کر دو میں تم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں اینہ اسے کہتی ہے کہ رزا سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں تمہیں ماف نہیں کر سکتی کیا تم مجھے وہ پل واپس دے سکتے ہو بتاؤ ورنہ میرے سامنے ہاتھ جڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے چلے جاؤ مجھ پر میرے ابو نے اعتبار کیا مجھے اپنے گھر واپس لے جا رہے ہیں اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اینہ کا اشارہ صرف رزا تک محدود تھا یا حمدان کو بھی اس وقت کی چکی میں پیس دیا اینہ نے اس کا اشارہ صرف رزا اور عثمان کی طرف ہی ہوتا ہے اینہ رزا اور حمدان دونوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے حمدان کو گڑیا سے شادی کرنے کا بے تکہ مشورہ دے کر جاتی ہے کہ اپنی زندگی یوں ہی خراب نہیں کیجئے گا آپ بہت اچھے ہیں آپ نے میرا بہت خیال رکھا گا گڑیا سے شادی کر لیجئے گا اور اگر وہ میرے بلانے پر راضی ہو تو مجھے بھی شادی پر ضرور بلائیے گا مجھے خوشی ہوگی اینہ اور حمدان کی علیہ دگی ویسے لازمی تھی کیونکہ وہ رزا کی ہیروین ہے اور ڈرامے کا اینڈ رزا اینہ کی شادی پر ہی ہونا ہے تو دیکھتے رہیے چٹ پڑے ڈراموں کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے